اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لئے فروٹ فل ثابت ہوں گے تو یہاں پہ کوششن ہمارا ہے کی ہسٹری اور سیوکس کا پلیس جگہ یا اس کا کتنا امپورٹنس ہے سیکنڈری کریکلم میں ٹھیک ہے جو سکول میں جو سیکنڈری ہوتا ہے نائن ٹین کلاس جو ہوتا ہے جس کو ہم سیکنڈری کہتے ہیں یا الیون ٹویل کو ہم ہیر سیکنڈری کہتے ہیں تو ان جو سیکنڈری جو لیول ہیں جو سیکنڈری جو کریکلم ہوتا ہے وہاں پہ ہسٹری اور سیوکس کا کتنا زیادہ امپورٹنس ہے اور ہسٹری اور سیوکس جو ہے ٹیکس بک ہسٹری اور سیوکس کا ٹیکس بک جو ہے یا ان کا جو جگہ جو ہے سیکنڈری ایڈیوکیشن جو کریکلم ہوتا ہے اس میں انکلوٹ کیوں کیا ہے ٹھیک ہے ہسٹری اور سیوکس جو ہے نائن ٹین الیون ٹویل میں انکلوٹ کیوں کیا ہے اس کا امپورٹنس کیا ہے کیوں اس کو secondary curriculum میں انکلوٹ کیا ہے History curriculum is that of the school curriculum that is primary intended to promote self-understanding It gives proper conception of time, space and society It enables the pupils to evaluate the achievements and values of their own age History کا جو curriculum ہے وہ ہمارے school کے curriculum کے لئے بہت زیادہ important ہے History کا جو بک ہے, History کا جو culture ہے History پڑھنے کا جو ریواج ہے History کا جو textbook ہے اس کو ہماری school کے curriculum میں خاص طور پر secondary level پہ اس لئے انکلوٹ کیا ہے تاکہ ہمارے بچوں میں اور ہمارے استادوں میں Excel of understanding کا جو ہے مطلب culture پیدا ہو جائیں History کو اس لئے انکلوٹ کیا ہے ہمارے curriculum میں تاکہ ہم جو teachers ہیں اور جو بچے ہیں سب میں جو ہے Excel of understanding جو ہے وہ پیدا ہو جائیں History پڑھنے کے بعد یا History کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتے ہیں کہ ایک proper conception of time space یا society میں کیا ہوا تھا ٹھیک ہے for example مغل پیریڈ میں کیا ہوا تھا بریٹش پیریڈ میں کیا ہوا تھا انشینٹ پیریڈ میں کیا ہوا تھا میڈیول پیریڈ میں کیا ہوا تھا ٹھیک ہے جب ہم History پڑھیں گے تب ہمیں پتہ چل جائے گا کی ایک particular time میں یا ایک particular space of society میں یا ایک سماج میں کس وقت پہ کیا ہوا تھا اور ہم History کے ذریعے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ achievements کتنا ہوا تھا اور جو اس time کا جو historical جو achievements تھا ان achievements کا اس time پہ جو past میں کتنا importance تھا اور آج کی date پہ ہم ان achievements کو لے کر کتنا زیادہ جو ہے ہم practicable ہیں ٹھیک ہے تو History اس لئے ہمارے لئے curriculum میں important ہے because اس کی وجہ سے self understanding پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں self realization ہو جاتے ہیں ہمیں past کی چیزوں کو لے کر present کی چیزوں میں ہمیں practical اس کو shape دینے کی کوشش کرتا ہے اور ہم past کی چیزوں سے کافی زیادہ کچھ سیکھتا ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے secondary جو education جو پڑھنے والے جو بچے ہیں جو secondary curriculum میں وہاں پہ History کا importance ہیں it helped resolving contemporary social and individual problems giving training in handling controversial issues foster national feelings and develop international understanding history subject کی وجہ سے یا History جو curriculum میں اس کی وجہ سے آج کی ڈیٹ پہ جو ہمارے society میں contemporary موجودہ جو social اور individual جو problems ہیں historical factors اور historical events کو ہم پڑھ کر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ problems کو کیسے tackle کرنا ہوتا ہے اور situation کو ہمیں کیسے cope up کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم historical چیزیں پڑھتے ہیں یا historical events کو ہم دیکھتے ہیں یا historical facts کو ہم search کرتے ہیں یا ہم ان کو جب review کرتے ہیں تب ہمیں پتا چل جاتے ہیں کہ کسی بھی situation کو یا کسی بھی problem کو tackle کیسے کرنا ہوتا ہے تو historical چیزوں سے ہم سبق لیتے ہیں lesson لیتے ہیں اور آج کے date کا جو contemporary challenges اور issues ہیں individual ہو یا social ہو یا political ہو economical ہو جو بھی problem ہو ہم historical چیزوں سے سبق لیتے ہیں اور وہاں سے ہی ہم سیکھ کر آج کی date کا جو individual اور social problems ہوتے ہیں ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے جب ہم history پڑھتے ہیں تو ہم history کی وجہ سے ہی ہم میں یہ جو ہمارا جو inner جو ہمارا جو human beings ہیں جو ہمارے اندر کا انسان ہیں اس کو مطلب یہ احساس ہو جاتے ہیں کہ کتنا زیادہ history میں یہ چیزیں important تھا history میں achievements کیا تھا history میں باقی چیزیں کیا تھا history میں struggle کیوں تھا history میں politics کیوں تھا اور ان چیزوں سے ہمیں کیا achieve کر کے آج کے date پہ ہمیں implement کرنا ہے تو national feelings and develop international understanding یہ دونوں جو ہے history کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں history as an independent subject or a part of environmental studies or social science forms an important part of high school curriculum in class 11 then 12 is included as a separate subject usually on an optional subject history جو ہے وہ ایک independent subject ہیں یہ environmental studies ہیں ہمارے ماحول کی studies کی طرح یا social science کا یہ ایک زیادہ important part ہیں تو history جو ہے high school کی curriculum میں خاص طور پر 9 اور 10 کلاس کے بچوں کے لئے یہ بہت زیادہ important ہیں اس کو پڑھنے کے بعد بچے میں self-realization آ جاتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد بچے میں self-understanding آ جاتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد بچہ جو ہے کافی جو ہے historically وہ knowledgeable ہو جاتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد بچہ کافی independent feel کرتے ہیں اس history کو پڑھنے کے بعد بچہ کافی mature feel کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کلاس 11 اور 12 میں اس کو اور بھی زیادہ focus دیا ہے اور ایک separate subject کا یہ اس کو درجہ دیا ہے history depends the child awareness and understanding of the society in which he lives from his immediate environment to the country and to world as a whole history جو ہے بچے کی awareness کو زیادہ گہرا کرتا ہے deepen کرتا ہے ٹھیک ہے تو بچہ جو child ہے ہمارا اس کو دنیا کے بارے میں اس کو past کے بارے میں اور بھی زیادہ knowledge مل جاتے ہیں اس کو society کے بارے میں understanding مل جاتے ہیں اس society کے بارے میں جس society میں وہ بچہ خود رہتا ہے ٹھیک ہے تو history جو ہے ہمارے immediate environment کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے اور پورے دنیا کا جو اتحاس ہے جو دنیا کا past ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں history سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے اگر ہم 9-10 جو high school stage پہ اگر ہم دیکھیں گے تو social science کا یہ جو چاروں سبجٹ جو ہے وہ برانچ ہیں جس میں history آتا ہے geography آتا ہے civics اور economics آتا ہے economics کے ساتھ disaster management بھی آتا ہے یہ سب کیوں include کیا ہے because to promote an understanding of contemporary india ٹھیک ہے آج کا جو ہندوستان ہے اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں صرف history نہیں بلکہ geography civics اور economics including disaster management and roads after education سب کچھ پڑنا ہمیں بہت زیادہ important ہے ٹھیک ہے history civics جو ہے ہمیں introduce کرتا ہے human civilization کے different stages ٹھیک ہے history اور civics پڑ کر ہی ہمیں پتا چل جاتا ہے کی انسانی تہزیب یا human civilization جو ہے کن کن چیزوں سے گزرا ہے اور آج کس سٹیش پہ human civilization ابھی پہنچ چکا ہے history کی وجہ سے ہی ہمارے modern اور contemporary world میں رنگ آ جاتے ہیں history کی وجہ سے ہی ہمارے آج کا دنیا کافی lively ہیں ہم اپنے کل سے سیکھ کر اپنے آج کو زندہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جو انسان کل سے سیکھتا ہے اور آج کو صدارنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بہت بڑا آقل من انسان ہوتے ہیں تو یہی ہمیں کرنا ہے history میں بھی ٹھیک ہے the understanding of contemporary historical perspectives of india's heritage and struggle for freedom with other social science subject help in understanding indian society polity and economy and social economy and political challenges facing the country ہمیں کیا کرنا ہے contemporary جو موجودہ ہمارا ہندوستان ہے یا historical perspectives of india's heritage ہمارے ہندوستان کا جو heritage ہیں جو culture ہیں جو اور اس کے بعد ہمارا جو future میں جو ہم نے struggle کیا تھا آزادی کے لئے یہ سارے چیزیں جو ہمیں history میں پڑنا ہوتا ہے ان کے ساتھ سوشل science میں ہمیں understand کرنا ہے یہ بھی indian society کیا تھا کل آج کیا ہے indian polity اور economic کیا تھا آج کیا ہے اور indian social economy and آج ہمارے ہندوستان کو india کو کون کون سے challenges face کرنا پڑتا ہے اور کل during independence during mughul during british role ہمیں کون کون سے challenges face کرنا پڑتا تھا تو ان سارے چیزوں کی وجہ سے ہمارے school curriculum میں خاص طور پر secondary level پر history اور civics کا curriculum جو include important تھا تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئے ہوں گے کی کیوں ہم history کو include کرتے ہیں school curriculum میں because so many importance of history and civics nowadays ٹھیک تو thank you so much for watching this video تو ملتے ہیں next کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ